بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کلاسیکل پویٹری ایم اے اردو کے حوالے سے ہے اور آج ہم بات کریں گے نظیر اکبر آبادی کے کلام کی خصوصیات اور ان کی عوامی شاعری پر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور لیکچرار اردو ایم اے اردو لیٹیس جابز اور ایڈمیشن سے لیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ ایم اے اردو کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے چینل سے ہیلپ لے کے اپنی اے اردو کی تیاری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے سارچ باکس میں آئیں اور ادھر ہیڈن ورڈز لکھیں آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل کا لوگو آ جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا چینل اوپن ہو جائے گا پلیلسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل کی پلیلسٹ اوپن ہو جائیں گی آپ اپنے مطلوبہ سبجیکٹ کی پلیلسٹ پہ کلک کر کے اس کی ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھ کر اپنی اہم بے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس بھی سبجیکٹ میں پرابلم فیل ہو رہی ہے آپ اس کا نام یوٹیوب کے سارچ باکس میں لکھیں جس طرح کلاسیکل پویٹری بائی ہیڈن ورڈز اور سارچ پہ کلک کر دیں آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل کی کلاسیکل پویٹری کی تمام تر ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی یوٹیوب ایپ کی سائیڈ پہ ایک بٹن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو مزید اپشن اوپن ہوں گے ٹائپ کے سامنے آل ہے آل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مزید اپشن اوپن ہوں گے ادھر سے پلیلسٹ پہ کلک کریں اور نیچے اپلائی پہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے ہمارے کلاسیکل پویٹری ایم اے اردو کے تمام تر لیکچرز اوپن ہو جائیں گے آپ اس پلیلیس پہ کلک کر کے ایک ایک کر کے تمام تر ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی ایم اے اردو کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی جانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر اکبر عبادی اچھا ان کی شاعری عوامی تھی عام بول چال تین سو سال پہلے کی پویٹری ہے لیکن مشکل الفاظ کا نام تک نہیں ہے بالکل لکھتا ہے کہ ہم عام لوگوں کی پویٹری ہے انہوں نے قصائد نہیں کہے انہوں نے بادشاہ کی طریفے نہیں لکھی عام بندے کی اب بنجار نامہ دیکھ لیں ایک انسان کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان نے دنیا سے مر جانا ہے حیات و موت کا فلسفہ ہے بلدیب جی کا ملہ جو ہے وہ بھی انسان جندگی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے بہت سمپل لینگویج ہے بہت سادر سے الفاظ ہیں گہرا فلسفہ نہیں ہے گہرا ہی نہیں ہے پویٹری میں بلکل سمپل لینگویج سمپل سے الفاظ ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے ندیر اکبر آبادی کا شمار ایسی باکمال دو سو نتیس پیج میں دو سو نتیس ندیر اکبر آبادی کا شمار ایسی باکمال نہیں آپ کے اس بک میں نہیں ہوگا یہ نیو بک میں نہیں ہے پرانی بک میں ہے ندیر اکبر آبادی کا شمار ایسی باکمال اور اہد ساز شخصیت انہوں نے ہوتا ہے جو بجائے خود ایک تاریخ ایک اہد ایک زمانہ ایک مکمل جامع دور ہوتی ہیں یہ شخصیات اور ایک کے ساتھ زندہ رہتی ہیں ان سے بھی زندہ رکھتی ہیں کیونکہ عظیم لوگوں کے قدموں کے نشانات وقت کی ریت پر ہمیشہ قیم رہتے ہیں ان کے نشان انمٹ ہوتے ہیں نامٹنے والے ہر زی روح کا انجام موت ہے لیکن عظیم لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں ندیر اکبر آبادی کی حیثت محض شعر کی نہیں بلکہ ایک مفکر و مسلح کی بھی ہے انہوں نے انسان زندگی ہر شعب ایک مشاہدہ بہت قریب سے کیا اور انسان کو کامیاب جندگی گزارنے کا صلیقہ سکھایا ان کی شعری بلو بل بل کی شعری نہیں بلکہ انسان زندگی مکمل تصویر ہے ندیر اکبر آباد نے محض حدیث دل کے بیان حدیث دل کی بات حدیث کرتے ہیں بات کو اکتفانی کیا بلکہ شعری کے ذریعے کائنات کی تلح حقیقتوں سے روشناس کرایا ان کی شعری ان کی مزاج کی بھرپورتہ جوانی کرتی نظر آتی ہے آج ندیر اکبر آبادی کو آگرہ کی آگرہ دلی کا ایک شہر آگرہ آگرہ کی خاک تلے سوئے ہوئے تقریباً ڈیڑھ سدھی گزر چکی ہے انہیں زندگی میں پسند اور نا پسند کی بڑی بڑی عزمائش ان سے گزرنا پڑا اب مرنے کے بعد بھی ان کی صورت اور مقبولیت کا صورت اُبھرتا ہی رہا لیکن تقریباً سو بس تک شرفائی عدب کی نگاہوں میں کھڑکنے رہنے کے باوجود گزشتہ پچاس پرشکم در مزیر اکبر آبادی کو حسن قبول جو سنت بلی کوئی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو ہرے قابل کو کبھی نہ کبھی زمانہ پہچانتا ضرور ہے بقول پروفیسر مجنگورہ پوری نظیر کی طرف اب لوگوں توجہ جا رہی ہے اب یہ آوازیں سننے میں آ لگیں کہ نظیر تنہا اپنے ذات سے ایک دبستان اور بجائے خود ایک جماعت دے نظیر نے غزلیں بھی لیکن نظیر نے غزلیں بھی لیکن نظیر نے غزلیں بھی لیکن نظموں نظیر کو بھی اپنا بے نظیر بنا دیا وہ ان کی نظمیں ہیں یہ ہمیشہ اٹھا پئے کہ جب بھی اب نظم نگاری کی بات کرتے ہیں تو نظیر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے غزل کی بات کرتے ہیں تو میر تکیمید کا نام سامنے آتا ہے کسیدے کی بات کرتے ہیں تو رفی سودا اور شیخ اپراہیم زوج کا نام سامنے آتا ہے ادوشاری میں نظیر کا جو بھی درجہ متین کیا جائے اس میں سب سے بڑا تخل ان کی نظموں کا ہی رہے گا اور نظم کی ترویج و ترقی کی طریق میں نظیر کا نام جلا شبہ صاحب سے ممتاز اور سر فرست رہے گا ان کی شخصیت اور امی اور شہری کا سارا زور اور بھرپور اظہار ان کی نظموں میں ہی ہوا ہے اور نظیر پر ساری تنقید عماد کی بنات بڑی حد تک ان کی نظموں پر رکھی گیا ہندوستان یا ناصر اور واقعی ان کی پویٹری میں جو ہے نا ہندوستان یا ناصر بہت بہت زیادہ ہے بلدیب جی کا میلا ٹھیک ہے اچھا بنجارہ بلکل ہندی ورڈ ہے ٹھیک ہے کھاٹ یہ بھی ہندی ورڈ ہے پریم پریتم موہند یہ بھی سارے کیا ورڈ ہیں ہندی ورڈ ہیں ورڈز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کھپایا ہے اردو لینگویج میں یہ کمال ہے نظیر کا اردو شہری نے فارشی کے نقشے قدم پر چل کا ترقی حاصل کی انہی امور کو دیکھ کر اردو شہری پر نکالی کہتا ہے دیجئے نکل ہے جی اور کہنے والا نحیات صفائی سے کہہ جائے کہ اردو شہری صرف ایرانی شہری کا تجزمہ ہے اس لئے اردو شورا کو مشکل سے اندوستانی شہر کہا جا سکتا ہے لیکن اردو کے نام مر شورا کہ یہاں پاک قصت ایسے اشار ملتے ہیں جو اپنے مضمون تخیل انداد بیان کے لحاظ سے خالص غیرانی ہیں میر اور سودا کے کلام میں ایسی مسائلیں بہت زیادہ ملتے ہیں اسی دور میں ایک ایسا ہندوستانی شہر پیدا ہو جس کا کلام تمام ہندوستانی خوشت کام ملتا مضامین اور رواند بھی مقامی تھے بہریں بھی جاتا ہے ہندوستانی استعمال کین بہر سے ملتے ہیں نا شائری کے میٹر ہیں شائری کو بہروں کے ذریعے ماب پا جاتا ہے انداد بھی کم و بیش ویسا اختیار کیا جو ہندوستانی کے شائروں کہا تھا یہ نظیرک بربادی تھے واقعے میں شیر اور شیرنی کے بچوں کا جذباتی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نظیر ہندوستانی شائر تھے بلکہ اس کو کار دیں نظیر ہندوستانی شائر تھے انہوں نے ہندوستانی رگ زندگی اور اپنی شائری کا موضوع بنایا اس سلسلے میں مجنون گرہ کو لکھتے ہیں نظیر خالی ہندوستانی شائر تھے ہندوستان کی زندگی ہندوستان کے رسوم اور روایت ان کے شائری کے لادمی ناصر ہیں اپنی کردو پیش زندگی کے عام سے حالات اور عام سے واقعات کے ساتھ سچی موانسات رکھتے ہیں اور انہیں سے اپنی شائری کے لئے مواصل کرتے ہیں نظیر نظیر اردو کے پہلے شائر ہیں جن کا کلام پڑھ کر ہندوستان کے حالات اور عام معاشرہ یہاں کے رسم اور رواج کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں مقامی راوان کے سلسلے میں سب سے پہلے نظیر دو نظمیں آتے ہیں جن میں مختلف تہواروں تقریبوں اور میلو ٹھویلوں کا ذکر کیا گیا ان میں ہولی دیوالی راکھی راکھی سمجھتے ہیں نا بہنیں جو بھائی کہانتے ہیں وہ راکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جنم کنہیہ جی بلدیو جی کا میلہ درگا جی کے درشن درگا ان کی دیوی ہے بھیروں مہا دیو کا بیعہ ایک کبوتر بازی پتنگ بازی تیرا کی کامیلہ اور سحضر سلیم چشتی وغیرہ کے ساتھ ساتھ عید اور شبد براہد بھی شامل ہیں یہ ان کی نظموں کے نام ہیں سارے یہاں تقریب اسی طرح نظیر کی نظم بابا نانک شاہ گروہ کون تھا گروہ نانک سکھوں کا پیش بہا مذہب سکھ کی بنیاد رکھنے والا گروہ نانک ہاں گروہ نانک سکھ مذہب پرانہ نہیں ہے یہ چار سو خال پرانہ مذہب ہے یہ ابھی یہ اس نے مزور پکڑا ہے اس طرح ہم اسلام پتن سو خال پرانہ ہے یا کرسٹینٹی جو ہے دوہر سال پرانی پرانہ مذہب ہے تو یہ سکھوں کا مذہب چھوٹا ہے اس میں بہت کم ہے اس طرح نظیر کی نظم بابا نانک شاہ گروہ سے جہاں ان کی بلسات نظر اور مذہبی بے تاثب بھی تاثب سمجھتے ہیں نا تاثب کیا ہے کسی خاص تعلق کی وجہ سے کسی سے نفرت کرنا یہ تاثب ہے ہم سریکی ہیں پنجابیوں سے اس لئے نفرت کریں کہ وہ پنجابی ہیں یہ تاثب ہوگا حالانکہ وہ انسان بہت ہی اچھا ہو لیکن ہم بھی پھر بھی اسے نفرت کریں کہ وہ تو پنجابی ہے یہ کہا جی تاثب ہے اسی طرح سریکی ہے اور پنجابیوں سے نفرت کریں کہ یہ سریکی ہے حالانکہ وہ بندہ بہت اچھا ہو تو ہم کیا کہیں گے تاثب انسان بہت اچھا ہو ہم کہیں گے یہ ہندو ہے اسے میں ہاتھ کیوں ملاؤں یہ کیا ہوگا تاثب جیسے ماہ گروہ یہاں تک کر لیں گروہ کہتے ہیں بڑے کو نظیر جب حضرت سلیم چشتی کے مذارب جاتے ہیں تو دل و جان نسار کرتے ہیں عقیدت کے پوچھ رہتے ہیں انہوں نے شری کرشن سکتے خاص ازمہ تو احمد لیاملہ نظیر نے شری کرشن پر کافی نظمیں لکھی ہیں اس طرح نظیر نے تیوہار تقریبات اور میلوٹھنوں سے متعلق جو نظمیں لکھی ہیں تقریبا نہیں سبھی مہتوستان کی فضا سانس لیتی نظر آتی ہے نظیر چاندنی کے بھی عاشق ہیں چاند انہیں کیا لکھا ہوا ہے ہلکورے ہیں ہلوری ہیں کیا ہے اسے ہلکورے لیتا ہوا نظر آتا ہے سین چمن میں واہ واہ زرد بچھی تھی چاندنی چاند بلوری لیتا تھا اور کھلی تھی چاندنی ایک سیر کر لیں نظیر کی نظر میں شہر کا وقت سہر کا وقت جن کے صبح کا وقت ساری کینات تسبیح و تقدیشت کا وقت وہ تائروں کو تائر کیا ہوتا ہے جی پرندہ پرندہ کی جمع کیا ہے تیور تائر کی جمع کیا ہے تیور وہ وقت سہر کی روحیں بتاتے ہیں تائر تو سب یاد کریں اور غفلت میں رہیں اسیر ہمسہ غافل دنیا میں اب کوئی نہیں ہے اہ نظیر تائر 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 مزار تائر وقت جن لوگوں نے کورے بطن میں پانی پڑھتے وقت سنسن کی پیارے والے سنی ہے وہ اس بند کا پورا لطف اٹھا سکتے ہیں نظیر اقبائبادی کے یہاں موسم سے متعلق سارے نظموں میں روت کی سچی علامت روت سمجھتے ہیں نا موسم اور موسمی کیفیات کا گہرا شعور موجود ہے نظم جاڑا میں نظیر نے موسم گیات پر مختلف پہلوں سے نظر ڈالی اور جاڑی کی حبو تصفیر اتار کر رکھ دی ہے جب ماہ اگھنکہ ڈھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی اور ہس ہس پوس سمجھتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی دن جلدی جلدی چلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑا کیا ہوتا ہے جی سردی پالا بھی برف پگھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی چلا خم ٹھوک اچھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے گی برشاعت کے موضوع پر سچورا نے تبازمائی کی ہے برشاعت کی بہار نظمیں لے کر نظیر نے عرض ہند کی فرزندی کا ثبوت دیا اس نظم میں لوکل کلر کی بیش از امیزش ہے اس میں حقیقت لوکل کلر لوکل مقامی رنگ نگاری کے وہ پہلے موجود ہیں جو اس نظم کو شورا کے کلام سے ممیز کرتے ہیں ممتاز کرتے ہیں الگ کرتے ہیں یہاں تک کریں عوام شہر بیو سدی کے فنکاروں نے عام انسان دن کے پچیدہ معاملات اور وسائل کو موضوع بحث بنایا اور اپنے فنپاروں کے ذریعے انہیں حال کرنے کوشنے کی ہیں اس دور کے بیشتر شہر نے انسان دن کے رنج و غم مسرط و انبسات طبقات کشمہ کشت سماجی تضاد و تصادم اور عدم مسابات کو موضوع سخن بنایا ندیرے کے ایسے عوامی شہر ہیں جن کا تعلق اگرچہ اٹھاروی انسان دن سے رائے لیکن انہوں نے اس بات کوشیدہ سے محسوس کیا کہ شہری کا تعلق عوام اور عوام جندگی سے ہونا چاہیے اسی لئے انہوں نے اردو شہری کو درباروں کی دم کھوٹ دینے والی فضا سے نکال کر عوام جندگی کے وسیع اور کشادہ مدونوں میں لاکھڑا کیا شہری کو متوسط یا آتب کے بجائے نیسلے در کے ایک ترجمان بنایا ندیر سے پہلے انہوں کے اہد میں اگرچہ اردو شہران عوام جندگی کے مختلے پہلوں پر روشن ڈالی ہے لیکن جس شد و مد کے ساتھ ندیر نے عوام جندگی جیت جاتی تصویریں اپنی شہری میں پیش کی ہیں اس کی مثال اردو شہری میں مشکل سے ہی ملے گی ندیر کے دور میں عوام انہوں کے مثال سے شہر کو کوئی خواہش تجس بھی نہ تھی شہران اور تلیم یعصہ طبقہ عام فہم زبان میں شہری کو سوفیانہ اور متبزل جی لفظ کیا جی متبزل ابتدال جاتا گھٹیا تصور کرتے لیکن ندیر کو اید نے اپنے زبان کے عام جوہران کے پر خلاف ایک ایسی طرز کی شہریف ملے ڈالی جنہوں نے خود ہی ایجاد کی اور خود ہی اسے پروان چڑھایا نزیر کی موت کے موضوع پر سب سے مشہور نظم منجارہ نامہ ہے اس کا لہجہ عبرتہ موز ہے فضاہ نہایت سوکوار اور اداس ہے اس نظم سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ نزیر موت سے خوف زیادہ بلکل اینڈ میں ہے دو ترٹی فور کے بلکل اینڈ میں ہے یہ حراسہ بلکل نہیں ہیں بلکل اس موت کو اوٹ بنا کر اوٹ سمجھتے ہیں نا آڑ آٹے دال کا بیان مفلسی پیسہ چپاتیاں اور روٹی کی طریف اگرہ تو نظیر کی ایسی نظمیں ہیں جو ہمارے دماغ پر عجیب و غریب اصو ڈالتی ہیں نظیر نیام انسانوں کی صحبت میں رہ کر ایک حساس حیر کی طرح ان کی زندگی کے تدازات کو محسوس کیا تھا سماج کے نظام کے بعد کوئی کوچھ بن جائے لیکن جنگی کا بنیادی سوال بھوک ہے نظیر نے اسے محسوس کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ساری دنیا آٹے دال کی فکر میں مبتلا ہے یہ آخر شیئر کریں کیا عجب نقشہ پڑا ہے آہ کیا کہیے میاں سب کے دل کو فکر ہے دن رات آٹے دال کا محسوس کریں 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 محسوس کریں